اچھا یہ مہنگائی ہوئی اس کے والے سے کیا کہیں گے آپ اس سے کیا کہیں گے برباد ہے حکومت کو کوئی پیغام دیں آپ لازمی وہ حکومت کو یہی پیغام دیں گے کہ ہم غریب تو پیز گئے ایک سو بیس روپے کلو جو ہے وہ یہ ٹوٹا چاول ہے اور اگر ہم اس سے اوپر کی بات کریں تو یہاں پر یہ ڈیڑھ سو روپے کلو یہ والا چاول نیا پر موجود ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوت سید عبید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بھی فور باتوں نہیں سو گائیس میگائی بہت ہو چکی ہے اور انسان کا منتلی بجٹ بہت آؤٹ ہو چکا ہے چینی چاول تیل گی سب پر ریٹ ہائی ہو چکے ہیں اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک ایسی مارکٹ کا تعریف پیش کرنے والے ہیں آپ کو دکھانے والے ہیں کہ جہاں پر آپ سستی اشیاء بہ آسانی خرید سکتے ہیں تو ناظرین ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں اور وہاں کے ہم ریٹ جانتے ہیں ڈی ارشار ٹیٹرز پر موجود ہیں یہاں پر ہم چاول کے ریٹ لیتے ہیں کیا چاول کے ریٹ ہیں یہاں پر تو ایک سو بیس روپے کلو جو ہے وہ یہ ٹوٹا چاول ہے اور اگر ہم اس سے اوپر کی بات کریں تو یہاں پر یہ ڈیڑھ سو روپے کلو یہ والا چاول یہاں پر موجود ہے اور یہ یہ کیا حساب لیا آپ نے یہ والا یہ دو سو چالیس روپے یہ دو سالیس کیسا یہ چاول یہ چاول اچھا ہے پکنے کا زیادہ ہو جاتا ہے اچھا برکت اس میں یہ چھوٹا پہلے ایک سو دس روپے جی جی اب یہ ستر ہو گیا ہے جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ایک ستر روپے کلو چاول ہے یہ والا اور یہ باتا رہے ہیں یہ دو سو چالیس سالہ بہتر ہے اچھا چاول ہے پکنے ہو گئے خوش ہو اگر آئیس میں اچھا باقی اس کی بریانی بن جاتی ہے اس کی بریانی میں اچھی بن جاتی ہے بتا رہے ہیں اور یہ لوبیا ہے میں خال سے یہ لوبیا کی کہہ رہے ہیں دو سو روپے کلو یہاں پر لوبیا ہے یہ والا اور آئیں اگر اچھا چاول کی بات کریں اور مسید تو یہاں پر تین سو چالیس سو پہ کلو یہ والا سیلا نیا صحیح ہے اور یہاں پر سیلا ایک سو اکیس یہ تین سو ساٹھ روپے کلو اور یہاں پر یہ ایک دو سو پہتالیس سو پہ کلو یہ اس ٹیم کا ہے یہ ہم بائی سے پوچھتیں دالوں کے ریٹ وغیرہ سر یہ چنن کی دال کسی تھی ہے دو سو چالیس تو یہ ایریے وغیرہ سے کم میں ملتی ہے اچھا اور یہ مارچ کی دال چار سو روپے چار سو روپے ایک نمبر اچھا اور یہ کون تھی ہے یہ موگی ڈال ہے یہ کیسا آپ ہے یہ دو سو 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 روپے چھا اچھا نا اس میں کم والی بھی ہے یہ دو وڈال ہے دو سو بچار سو پہ کلو اور یہ چانہ کیسے دیا ہے یہ چانہ ساری تین سو ہوتا ہے چھوٹا ہے نہیں بڑا ہے چھوٹا چانہ تینسو بیس روپے 320 سو پہ کلو ٹھیک ہو گیا یہ لوگیا کیسے دیا ہے لوگیا چار سو بیس اچھا آپ اپنا ایڈریس بطا دیں جوریا پتا تریا ام ایڈریس نام کیا ہے ایم ایڈریس ایم ایڈریس ایڈریس اچھے نہیں ان کو اچھا کار کہتے ہیں بس عام چاول ہے جو روز مرلک کھاتے ہیں مہنگائی ہوئی اس کے والے سے کیا کہیں گے آپ اس سے کیا کہیں گے برباد ہے حکومت کو کوئی پیغام دیں آپ لازمی حکومت کو یہی پیغام دیں گے کہ ہم غریب تو پیز گئے ہم غریب تو بالکل پیز گئے ہیں کیا کریں بھوکے مرنے والا حساب ہے آپ شہر شاہ سے یہاں پر آئی ہیں چاول لینے کے لیے اتی دور اس کی کیا ہے وہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ڈھائی سو تین سو میں دے رہے ہیں کیا کریں تو تھوڑی سی ریعت ہو جاتی ہے دس چیزیں ساتھ میں لے لو تو بیس بیس تیس تیس روپے بچ جاتے ہیں بس یہی ساتھ چینے بولو شکریہ بولو شکریہ چاولوں کے ریٹ لیتے ہیں یہ ہمارے سے بھائی موجود ہیں بھائی یہ چاولوں کے ریٹ بتاتے ہیں اچھے چاول بریانی کے آپ کو پڑھیں گے ساڑھے تین سو رو talkin صحر خل کی جاتے ہیں چھوڑ وچس 400 روپے آپ کو پڑھیں گے تین سو ویس ہے یہ کون سے اور بابیخ میں آ روس لgon pes ول لے چاول شکریہ اور باز pati بھائی پ bas pati بھائی رہا آپ کو روض ڈین کے چاہیے soً کے دلہ رکھیے ہیں 250 روپے دو سو پچاس ورگ اور اس کے لایوں راہ داگی چھوڑا اس کی پکایٕ بھی اچھی بھائی بھائی كل فمامی جو ڈیو میلا بنی پونی بھائی باز کم سے کم والے ہو پڑے میں ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ستر روپے دکھائیے گا ساٹھ ایک سو ستر والے یہ آپ کو پڑے گا ایک سو ستر روپے اور دوسرے والے ایک سو ساٹھ روپے ان کے ایک سو ساٹھ روپے یہ داگی سیلا ہی ہے دو سو والے یہ داگی سیلا نہیں ہے باسپتی یہ پکانے کے بعد سارے وائٹ ہو جاتے ہیں بس کلر یہ سائز کا بہت چکے ہیں اور جو ہے وہ یہاں پر جوڑیا مارکٹ میں ہم آئے تھے اور یہاں کے ہم نے آپ کو ریٹ بتائے ہیں کہ چاول کیا حساب مل رہا ہے یہاں پر ہم نے اپنا وزیٹ کرا اور ہمیں جو معلوم ہوگا ہم نے ایک کٹا چاول کے لیا بھی ہے تو ہم اس سے اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو چاول کے ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں بانیس بات جو ہے وہ مارکٹ کے ایریوں کے بہت اچھے ریٹ ہیں اور گھی تیل ہم نے مینچن نہیں کیا اپنی ویڈیو میں لیکن ہم نے گھی تیل کی بھی ریٹ لیا ہے گھی تیل میں بھی آپ کو بہت سا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو آپ ضرور جوڑیا مارکٹ کا وزیٹ کریں اور اپنے بدمندلی وزیٹ کو کم سے کم تر کر سکتے ہیں سو گائز ایسی نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پسک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور گائز اگر کچھ نئے ٹوپک سے آپ چاہتے ہیں کیا ویڈیوز دیکھن چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹس بوکس میں ہمارے لازمی کمنٹس کیجئے اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ